اسلام علیکم ارڈاکنورس کی جانب سے رحیل تارک آج ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم کبر کریں گے گٹ اور گٹ ہب بیسکلی یہ دو ٹولز ہیں اور ان دو ٹولز کی فنکشنلٹیز کیا ہیں اور انڈسٹری کے اتبار سے ان کا آج کے دور میں کیا رول ہے زیادہ تر گٹ اور گٹ ہب کو ڈیوپس انڈسٹری بہت زیادہ یوز کرتی ہے اور بیسکلی یہ دونوں کے دلوں ٹولز جو ہیں وہ ورڈن کنٹرول سسٹمز کا ایک حصہ ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ورڈن کنٹرول سسٹمز کے اندر ڈیفرنٹ ٹولز اور کونکون سے ہیں اور اس میں بھی ایک کمپیٹ سیریز بنائیں گے انشاءاللہ نیکس موو کرتے ہیں ورڈن کنٹرول سسٹمز کے اندر گٹ بہت زیادہ پاپلر انڈسٹری میں گٹ اپ جسے ہم پبلکلی یوز کرتے ہیں گٹ لائبز کو بھی ہم اس میں یوز کریں گے ٹھیک ہے ایک نئی سیریز میں جو ریلیز منیجمنٹ کے لئے یوز کر جاتا ہے اس میں ہم ایک کرناسٹرول کو بھی دیکھیں گے ایس وی انز بیٹ بکٹس کا کیا رول ہے اور کوٹ کمٹس اور آزیور ریپوز لیکن اس سیریز کے اندر گٹ اور گٹ ہپ کو کور کیا جائے گا ایک سیپرل سیریز میں ہم اچھل اس میں گٹ لائب کو کور کریں گے اور بیٹ بکٹ کے لیے بھی ایک سیپرل سیریز ہوگی آزیور ریپوز کے لیے بھی کوڈ کمیٹس اور ایس پین کے لیے بھی ٹھیک ہے نیکس موو کرتے ہیں گٹ کیا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ جو سلائٹس آپ کے سامنے اوپن کی جائے رہی ہے میں اسی کے سلائٹس کے مطابق ایک لائن ٹو لائن آپ کو اکسپین کروں ایک بڑی ایزی بڑنگ کے ساتھ یہ ارگنیزیشنز میں گٹ کا کیا رول ہے اس کے بعد گٹ کی انسٹالیشنز کو دیکھیں گے گٹ کی جو بیسک کمانڈز ہیں انڈسٹری کمانڈو بھی اسے پروڈکشن کمانڈو بھی اسے کمکنسی کمانڈز ہیں اس کے بعد اس میں ورکنگ اور ریموٹ ریپوزیٹریز کیا ہوتی ہے کیونکہ جب سٹارٹ بھی بلکل ایزا بیسک کلائب میں جب آپ اسے سٹارٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کے اندر کچھ ورڈنگ یوز کی جائے رہی ہے اس کو بڑے ایزی رہی اور آسان لفظوں میں ایکسپین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں جو بلکل فریکشرز ہیں گیٹ ورک فلو اور دن پھر اس کے بعد ہم کور کریں گے اس میں گیٹ چیشی ورڈنگ کنٹرول سیسٹنز جو ہے بیسکلی ایک ایسا ٹریکنگ پروسس ہے جس میں آپ ایک سنگل فائل کو پر ملٹیبل لوگوں کو ایکسس دے سکتے ہیں ان کی ٹریکنگ کر سکتے ہیں اس کا بیک اپ لے سکتے ہیں جس لیکن اس طرح ایک سناپ شوٹ اپنے لیا ہوتا ہے اس کو ریورٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی اس میں چینجز کرنا چاہتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں فائل ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور پچھلے اولڈ ورڈنز پہ اگر شیفٹ ہونا چاہتے ہیں تو پچھلے اولڈ ورڈنز پہ اب اس پہ جا سکتے ہیں تو ایک بڑا بیتر پروسس ہے اور یہ دوسرے لوگزہ میں ورڈنگ کنٹرول سسٹم ایک ڈسٹریبیٹڈ سٹرٹرز بھی ہے ڈسٹریبیٹڈ سٹرٹرز کیا ہوتا ہے اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے آج کے دور میں جو مارڈنائزڈ انڈسٹریز کے اندر اس میں چینجز کے ڈاکومیٹس ہیں کمورٹر پروگرامز ہیں لارج ویب سارٹز کے طور پہ اور ڈیفرنٹ کلیکشن آف انفرمیشنز کے طور پہ ورڈن کنٹرول سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے اور آسان لفظوں میں ورڈن کنٹرول سسٹم جس لکی ایک ڈیٹا بیس یہ ہے لیکن یہ ڈیٹا بیس ایکچول میں کام کرتے کیسے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بیسیکلی ایک فولڈرز کے اندر ہمیں کوئی فائلز بناتے ہیں اور اس فولڈر کو ہمیں ایک رپوزٹری کا نام دے دیں گے اور اس سنگل فائلز کے اندر ہم کام کیسے کر رہے ہوں گے اور جو ہماری فائل ہوگی اسے جس بکوز آف ہم ایک ڈیٹا بیس پر کہیں گے اس کے بعد جس طرح بہنے میں نے بتایا پھر اس کے بعد ورژن کنٹرول سسٹمز کے اندر جو کوڈز ہیں جیسن فارمیٹس ہیں یاملز ہیں ڈاٹ نیٹ ہیں پائتھنز ہیں ان کو کیسے اس کے اندر لینگویج فارمیٹس ہم اس میں کبر کر سکتے ہیں اس کے بعد ورژن کنٹرول سسٹمز کا جو سٹیکچرز ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم ابھی گٹ کے بعد کہہ رہے ہیں تو اس پانڈر بھی اسے اس میں کہے کہ بیسیکلی اس پروسس کو ہم نے سٹارٹ لینا کیسے ہیں ہم اس میں وی سی اس کا پروسس سٹارٹ کانسے ہوگا پروژن کی شکل کیسے ہوگی اس کا ٹائم ڈیوشن کیسے چلے گا یہاں پہ ایک فائل میں ہم لکھیں گے پھر وہ فائل نیکس جو ہے وہ کوڈ فارمیٹس پہ جائے گی کوڈز کے بعد وہ لوکل ریپوزٹس پہ جائے گی تو ان سارے جیسے اس میں کبر کر رہے ہیں سب سے پہلے پروسس آج آپ کا کریٹیٹ کا کریٹیٹڈ موڈیفائی ہے اور دن موڈیفائی اور کریٹیٹڈ کا پروسس اس کے اندر آجاتا ہے نیکس جو ہے اس کے لیے ہمیں سب سے بیس میکٹس کے ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کے انسٹالیشنز کو کبر کریں گے اور انسٹالیشنز کا بعد اس میں دیکھیں گے کہ گیٹ کو ہم اپنے وینڈوز پلاتفارم پہ لینکس پلاتفارم پہ اور وینڈوز پہ رہتے ہوئے گرافیکری ہم جو ہے گیٹ کو کیسے کور کر سکتے ہیں اور اس کے لیپ کیسے پر فارم کر سکتے ہیں